ہیلو جی اسلام علیکم ویلکم ایک مائی یوٹیوب چینل اللہ حب آپ سے بہت اچھ ہوں گے بہت 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 زیادہ خوش ہوں گے تو جی کیسے جا رہے ہیں آپ لوگے رمضان کومنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا خیر جی میں آگے تھی آفیس یہاں سے فیڈیو ہونے کے بعد ہم سب نے پلان منایا تھا کہ آج جو ہے ہم جائیں گے افتاری کرنے تو ہم وہی جا رہے تھے تھوڑا سا ہم نکلتے نکلتے لیٹ ہو گئے تھے تھوڑا سا نہیں بہت زیادہ سب سے پہلے ہم نے افتاری کی اور یہاں کی افتاری میں جو رول تھے نا چکن رولز اور چانہ چارٹ وہ سب سے زیادہ مجھے اچھی لگی تھی خیر جی پھر یہاں پہ اتنا پیارا موسم ہو رہا تھا اتنا پیارا یہاں پہ کیا کراچی میں اتنا پیارا موسم ہو رہا تھا اور اتنا سوٹنگ لگ رہا تھا دیکھ کے خیر جی پھر یہاں پہ ہمیں تھوڑا سی مستی بستی کی تھی دن میں اپنا کھانا آرڈر کر دیا تو میں نے کہا تھوڑا سا آپ لوگ کو یہاں کھانا آگیا تھا کھانے میں ہم لوگوں نے منگوایا تھا مٹن کڑاہی چکن ملائی تکا چکن سی کباب اور ایک اور تھی افغانی بوٹی سب سے اچھی اس کی مٹن کڑاہی تھی اور سی کباب تھے افغانی بوٹی اور ملائی تکا مجھے بالکل اچھے نہیں لگا مطلب بہت لائٹ سپائسز تھے ان لوگ کے لیے اچھا ہے جو بہت ہلکے سپائسز کھاتے لیکن ہم جیسے چڑوری لوگ کے لیے بالکل اچھا نہیں ہے خیر جی پھر یہاں پہ اپنا کھان اگر آپ جائیں تو مٹن کڑا ہی ضرور ٹرائی کیجئے اور کچھ کریں نہ کریں کیونکہ بار بی کیوں مجھے اتنا اچھا نہیں لگا سوائے کباب کے کباب بہت اچھے تھے بہت اس کا اچھا سا فلیور تھا اور اس میں پینٹس وغیرہ بھی تھے تو وہ بہت اچھا ٹیسٹ آ رہا تھا خیر جی پھر یہاں پہ میں اپنا کھانا انجوائی کر رہی تھی اور کافی ٹائم بعد ہم لوگ جو ہے ایسے بھار افتاری کرنے نکلے تھے کافی ٹائم بعد کیا بلکل ایک افتار ملے کافی ٹائم تھا خیر جی پھر یہاں پہ جو ہے میں آپ لوگ کو یہاں پہ رات میں ایم بیانز لکھائی تھی اور ہم لوگ ایک بار گئے تھے یہاں پہ سہری کرنے فیملی کے ساتھ تب بھی مجھے یہاں کا کھانا بہت اچھا لگا تھا اس ٹائم ہم نے چائنیز ٹرائی کیا تھا بہت اچھا تھا اور اس بار ہم نے دیسی دیسی زرہ ٹرائی کیا تھا تو وہ بھی بہت اچھا تھا باقی جگہ بھی بہت اچھی ہے بچے جو ہے وہ کھلتے کھ اپتے رہتے کیونکہ یہاں پہ سوئنگز بھی ہیں اور ایک وارٹر پارک بھی ہے اس کا پتہ نہیں کیا سین ہے جو ہم گئے تب تو وہ بنتا خیر جی پھر ہم جو ہے یہاں سے کھانا شانا کھا کے فری ہو گئے تھے اور ہم لیٹ بھی ہو گئے تھے تو ہم نے کہا بہار سے ہی کہیں سے راستے سے آئیسکرین پک کرتے ہیں اور بس راستے میں ہی کھا لیں گے تو بس ہم لوگوں نے اپنی آئیسکرین پک کی اور اس کے بعد ہم جا رہے تھے گھر واپس خیر جی that's it for the vlog if you like it کومنٹ آن ویلوگ کوئی غلطی ہے تو مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائے گا ملتے ہیں نئے ویلوگ میں تب تک کے لیے باب بائی اللہ حافظ